سال دوہزار چوبیس آ چکا ہے لیکن وہ ڈر پھر سے کالا بادل بن کر آ گیا سال دوہزار چوبیس کے لئے ہوئی بھوش شمانی اگر سچ ہوئی تو مچے گی بھیشن تباہی جس طرح سے حالات بن رہے لگتا ہے اس سال کافی کچھ ہونے والا ہے سال دوہزار چوبیس کا آگاز ہو چکا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ سال دوہزار چوبیس کو لے کر جتنی بھوش شمانیاں ہوئی تھی وہ ساری بھوش شمانیاں دھیرے دھیرے خطرہ پیدا کر رہی ہیں ایک ایسی آہت ہونے والی ہے جو لوگوں کو ڈرہ رہی ہے کیونکہ سال کی شروعات سے ہی اس خطرے نے آہت دی دی ہے ایسے میں لگتا یہ ہے کہ اب وہ ڈر جیسے آسمان میں آ کر کالے بادل کی طرح چھا چکا ہے جب نیا سال آتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لئے نیا سال کیسا ہوگا کیونکہ اس کی چونتہ ہر کسی کو رہتی ہے لیکن سب سے بڑی بھوش شمانی کرنے والے زندہ ناصر دمس کے نام سے مشہور ایتھو سیلوم نے اس سال ہونے والی بھوش شمانی کے لسٹ شیئر کی ہے جس کے بعد حل چل مچوی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سال دوزار چوبس کا وہ خطرہ جو کبھی بھی آہت دے سکتا ہے وہ مانو موہانے پر آخر کھڑا ہے ایسے میں ہر گھڑی بے ہر ڈر کے سائے میں ٹک ٹک کر رہی ہے مانو ایسا لگ رہا ہے اس وقت وہ ڈر خوف فیلانے کو تیار ہے اس وار کی بھوش شمانی ہوئی تو سب کی نظریں ٹکی ہیں کیونکہ سال کے شروعات تو ہو چکی ہے ایسے میں وہ ڈر ستانے لگا جس کا انتظار کوئی نہیں کرتا لیکن ڈر رہتا ہے کب کس قدم پر کیا ہو جائے برازیل کے رہنے والے ایتھوز کی بھوش شمانیاں سال دوہزار چوبس کے لئے چنتا کی بات ہیں افریقہ سے لیکن ڈکشن چین ساغر تک ہر جگہ وناش اور نراشہ کا پوروہ نمان کر رہے ہیں ایتھوم سیلوم دکشن چین ساغر میں گھٹنا کو لیکن ڈر جتاتے ہیں جس سے ایک بڑا بیشپک سنکٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہے ان کا سجھاو ہے کہ دوہزار چوبس کے پہلی تماہی کے بھیتر امریکہ چین اور روس کے بیچ چکراب ہو سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ دائیوان کو لیکن اتناب ہو سکتا ہے جب بھی پوروی یوروپ کی بات آتی ہے تو سیلوم دوزار چوبس کے آدھی عبدی کے دوران سیبہ پر بڑی ہوئی جھڑپوں کی بھوششوانی کرتے ہیں روس یوکرین یدھ میں اگر امریکہ یا ناٹو دیو شصہ لیتے ہیں تو سطح خراب ہو سکتی ہے سیلوم بتاتے ہیں الگ الگ ہتدھارکوں کے باہری ہستشیپ کے ساتھ سنگھرشوں کے قارن مدھے پورو آستر بنا ہوا ہے افریقہ میں لیبیا سوڈان اور نائجیریا جیسے دیشوں میں بیباد کے ساتھ پرکرتک سنسادھنوں تک پہنچنے کے قارن سنگھرش کے آشنکہ ہے ایشیا کو لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان اور کوریای پرائیو دیپ چنتہ بڑھانے والے شیطر ہیں سیلوم نے دوزار چوبس میں بھارت کے پرگتی کی بھوششوانی کی ہے انہوں نے اسے باگ کے روپ میں چطرت کیا ہے انہوں نے افریقہ میں فنٹیک شیطر پر وشیش سوڑ دینے کے ساتھ تقنیقی شیطروں میں جاگرکتا کی بات کی ہے سیلوم نے فلیپینز ویتنام اور چین کے کچھ حصوں میں تفان آنے کی بھوششوانی بھی کی ہے ویسے تو کئی بھوششوانی ہر سال کے لیے کی جا چکی ہیں ایسے میں ڈر اور فیل جاتا ہے اگر بیتے سال دوزار تیس کی بات کریں تو حالات آپ دیکھی رہے ہیں جس طرح سے اسرائیل اور حماس کے بیچی عدد جاری ہے جس نے سب کو حیران کر رکھا ہے تو اس سے پہلے سال دوزار بائیس کو لے کر کی گئی بھوششوانی کہ بات کریں تو روس اور یوکرین کے بیچ جنگ ابھی تک شانت نہیں ہو پائی ایسے میں بار بار دیشوں کے بیچ چکراب کی ستی پیدا ہونا بتاتا ہے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے اب سال دوزار چوبس کو لے کر بھی کئی بھوششوانیاں ہوئی ہیں اگر یہ سچ ہوتی ہیں تو تباہی کا منظر خوفناک ہوگا